موسیقی موسیقی دلاغی سید مناور حضرت صاحب کو خوشاندین کہتے ہیں موسیقی بیٹا ادھر آؤ موسیقی یہ بہت خوشی اور مسررت کا موقع ہے کہ آج اس مسجد میں اس بستی میں قائد تحریک اسلامی امیر جماعت اسلامی پاکستان ہمارے دلوں کی دھڑکن جناب سید مناور حسن صاحب تشریف لائے ہیں میں محترم امیر جماعت کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ تاریخی مسجد ہے یہ وہ سعادت مند لوگوں کی بستی ہے کہ جہاں بانی جماعت جناب سید ابو العلہ محدودی رحمت اللہ علیہ درس کے لئے تشریف لائے کرتے تھے اور ایک طویل عرصے تک بانی جماعت کے درس کا سلسلہ اس مسجد میں جاری و ساری رہا ہے قریباً بیس سال تک محترم بانی جماعت جناب سید ابو العلہ محدودی رحمت اللہ علیہ اس مسجد میں بقائدگی سے درس قرآن کے لئے تشریف لاتے رہے ہمیں ملتمس ہوں سید بادشاہ کے کافلے کے سالار سید ابو العلہ محدودی رحمت اللہ علیہ کے جانشین امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سید منور حسن سے کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ الكریم وعلى آلہ وصحبہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جاہدو فی اللہ حق جہاد و اجتباکم و ما جعلا لیکم فی الدین من حرق ملتا بیکم ابراہیم و سمعکم المسلمین من قبل و فی حاد صدق اللہ الرجیم محترم امیر زلہ رادرم امیر الرجیم صاحب دیگر ذمہ داران جماعت حاضرین مجلس میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں مجھے خوشی ہے کہ اس لمحے آپ سے ملاقات اور گفتگو کا یہ موقع میسر آیا ہے اور مجھے امید ہے کہ جن حالات اور جس پسپنزر میں جس کا یہاں بار بار تذکرہ ہوا ہے ہم یہاں اس وقت بیٹھے ہیں ہمارا یہاں مل بیٹھنا ان حالات کو اور اس بڑے سمندر کو عبور کرنے میں اور حالات کی خرابی سے نجات پانے میں انشاءاللہ ممید اور باون ثابت ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے تو میں نے آپ کے چہرے پر یہ بات پڑھ لی کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ فرمانے جا رہے ہیں فرماتی ہے کہ میں متوجہ ہوئی گوش پر آباد ہوئی تاکہ سن سکوں کہ آپ کیا بات فرمانا چاہتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ گھر میں تشریف لائے آپ نے وضو فرمایا اور اپنی مسجد کی طرف نکل پڑے فرماتی ہے کہ میں مسجد کی دیوار سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی کہ سنوں اب آپ کیا فرماتے ہیں آپ اپنی ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یعنی حدیث پتسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم منکر کے خلاف نہیں اٹھو گے منکر کا راستہ نہیں روکو گے اس کی رکاوٹ نہیں بنو گے تو تم لمبی لمبی دعائیں مانگو گے اور وہ میں تمہارے مو پر دے باروں تم گزارشات پیش کرو گے درخواستیں لے کر آو گے لیکن اگر تم نے منکر کو نہ روکا اور اس کے سیلاب کے آگے بند نہ باندھا تو میں تمہاری دعائیں بھی غیر مقبول کروں گا اور تم سے کوئی واسطہ اور رشتہ بھی اپنا توڑ لوں گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا ہی فرمایا اور آپ ممبر سے اتر آئے آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ دی دنیا تک انسانوں کے امام ہیں فیشوا ہیں رہبر و رہنما ہیں حادی برحق ہیں آپ پر نبوت کا اختتام ہے ختمی نبوت ہے ہم جن معاشروں میں آج کل مسلمان رہ رہے ہیں بس رہے ہیں وہاں معروف کی چمن بندی کے لیے بھلائی کے فروغ کے لیے نیکی سے آشنا ہونے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کوششیں ندر آتی ہیں دکھائی دیتی ہیں لیکن منکر کے خلاف اٹھنا بےہیائی فہاشی اور یعنی کے سیلاب پر بند باننا شیطانی کرتد کے آگے اپنی آواز بلند کرنا مدائرہ کرنا سڑکوں پر آنا یہ عمل مطروف ہو چکا ہے اس لیے کہ اس عمل کو لوگ سیاسی عمل کہتے ہیں آپ سیاسی مخالفت کرتے ہیں بلا سوچئے کہ اگر معاشرے کے اندر برائی پنپتی رہے منکرات کے جھاڑ جھنکار بشتے رہے اور نیکی کو دفاعی جنگ لڑنے پر دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے رہے تو پھر منکر کا بون بالا ہوتا ہے وہی صدر ہوتا ہے وہی وزیراعظم ہوتا ہے وہی پارلیمنٹ ہوتا ہے سارے فیصلے منکر کی ڈکٹیشن کے مطابق ہوتے ہیں وہی امریکہ ہوتا ہے وہی نیٹو ہوتا ہے اسے ہی بات پانی جاتی ہے اس کے خلاف آپ بولیں اور کوئی کہیں کہ آپ سیاسی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ منکر کو فروض دیتے رہے ہیں تو غیر سیاسی خرار پائیں گے اور اللہ رسول کے حامی قرار پائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے تئیس سالہ دور نبوت ہے آپ کا پورا دور نبوت اتباع اور پیروی کے لیے ہے کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ عصوة حسنہ ہے آپ کی پوری زندگی آپ نے پوری نبوت کی زندگی انسانی سطح پر رہ کر گزار ہے آپ کو کٹا چکتا تھا تکلیف ہوتی تھا آپ کو چوٹ لگتی تھی دندان مبارک شہید ہوتا تھا ایسا نہیں تھا کہ اوروں کے دندان ٹوٹ جائے پتھر سے نبی صلی اللہ سلام کا دان نہ ٹوٹ آپ کو لوگ گالیاں دیتے تھے برا بھلا کہتے تھے آپ اس کی تکلیف پہ حسوس کرتے آپ کو لوگوں نے ہجرک پر مجبور کیا مکہ چھوڑ دے پر مجبور کیا تو آپ مکہ کی طرف پلٹ پلٹ کر یہ بات کہتے رہے روح کر کہ مکہ تو مجھے بڑا عزیز تیرے درو دیوار مجھے عزیز ہے تیری گلیاں اور بادار مجھے عزیز ہیں اگر تیرے باسیوں نے تیرے مکینوں نے مجھ کو نکال نہ دیا ہوتا تو ہرگز میں تیجھے چھوڑ کر نہ جائے یہ جذبات بھی موجود ہے جس سال حضرت خضیعت رضی اللہ تعالیٰ آنہا کا انتقال ہوا اسی سال جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا آپ نے ان صدبات کو اپنے دل کے قریب حسوس کیا جب آپ کے دو بیٹے کم عمری کے اندر رخصت ہوئے ہیں انتقال کر گئے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آسو تیر لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہے اس کا فیصلہ مجھے منعن طبول ہے وہ پورا دور نبوت خالص انسانی سطا پر آپ نے گذارا ہے تکلیف آذمائش سہتے بھی گذارا ہے اس لقت کان لکم فی رسول اللہ اس کو تم حسن کہا گیا تا کہ آپ کی تخلید کی جا سکے آپ کی پیروی کی جا سکے آپ کے اتباہ کیا جا سکے اور کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے آپ نبی آخر الزمہ ہیں تو قیامت تک آپ کی امت آپ کی قائم مقام کہ آپ کے مشن کو لے کر اٹھے معروف کی تلقیم لوگوں کو کرے منکر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم ہے عرفات کا میدان ہزار ہزار لوگ وہاں پر جوان ایک لاکھ بیس ہزار بھی کہا جاتا ہے کم مبیش بھی تعداد بتائی جاتی ہے صحابہ اکرام کا اکھٹ ہے خدبت الودا ہے جو آپ ارشاد فرمارا رہا جب آپ خدبہ ارشاد فرماتے ہوئے آخری کلمات پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کیا میں نے رسالت کا قدع کر دیا کیا میں نے دعوت اور پیغام تم تک پہنچا دی کیا اللہ کا کلام تمہارے دلوں میں اتار دیا کیا اللہ تک رجوع کرنے کی تمام کے حیات سے تم کو سرشار کر دیا لوگوں نے باباد بلند بالاتفاق کہا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا آپ نے دعوت اللہ اور رجوع اللہ کے حوالے سے سارے دلائل اور براہین سے ہم کو آگا کر دیا